بسم اللہ الرحمن الرحیم چالاک بندر وہ دوسری کہانی جو تھی اس کا نام تھا ظالم بادشاہ تو آج ہم اس کی تیسری کہانی پڑھیں گے نیک امیر تو بچو آپ اپنی کتاب سفر نمبر پینسل پر کھولے تو اب ہم شروع کرتے ہیں ایک دن کی بات ہے کہ ایک کہتی ہے بچے کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا کہتا ہے کہ ایک دن ایک اتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا بچے کو پاؤں میں تکلیف ہوا اور وہ تکلیف کی وجہ سے چلانے لگا ایک امیر آدمی گوڑی پر سوار ادھر سے گزرا کہتا ہے کہ ایک امیر آدمی جو گوڑی پر جا رہا تھا تو وہ وہاں اترا امیر آدمی بڑا نیگ دل تھا نیگ دل نیگ دل اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں نیگی کا جذبہ ہو تو وہ بڑا نیگ دل تھا گوڑی سے اتر کا نیچ بچے کے پاؤں گیا وہ آدمی گوڑی سے اترا اور بچے کے پاس گیا اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گوڑ میں لے کر کانٹا نکالا تو اس نے بچے کا جو پاؤں تھا وہ اپنے گوڑ میں لیا اور کانٹا نکالا پھر زخم پر پٹی باندھی اس کے بعد اس نے بچے کے پاؤں پر پٹی باندھی وہ تب اسے گوڑی پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا تو پھر اس نے بچے کو گوڑی پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ دیا کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا انتقال ہونا مر جانا کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ امیر آدمی مر گیا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر عدا کر رہا ہے کسی آدمی نے اس نیک امیر کو خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر عدا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے کہ وہ کتنا مہربان کی خدا کتنا مہربان ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیئے ہیں تو آدمی اس کو خواب میں دکھائی دیا تو وہ آدمی اللہ کا شکر عدا کر رہا تھا جس نے اس کانٹے کے بدلے جو اس نے اس بچے کی پاؤں میں سے نکالا تھا اس نیکی کے بدلے اللہ نے اسے جنت کے باغ دیئے تو بچو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے چاہئے اور جو بھی ہم کوئی نیک کام کریں گے جو ذرہ بر بھی ہم نیکی کریں گے اس کا سلح اس کا بدلہ ہمیں ضرور اللہ دے گا اور ہماری نیکیاں کے بھی رائے گا نہیں ہوں گے تو اس سے اللہ بھی راجی ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بھی انسان عزت و احترام کا مقام حاصل کرتا ہے تو آج اتنا ہی انشاءاللہ کل اس کے سوالت کے جوابت لیں گے و سلام